عمر کے ادبار سے بھی نوٹ کیجئے کہ اگر فیل مزارے سے پہلے لام زبر لا لگا کر آخر میں نون مشدد لگا دیا جائے تو یہ عربی دبان میں انتہائی تاقیدی انداز ہوتا ہے لَتُبْأَثُنَّا تم لازمًا اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّهُنَّا پھر تمہیں لازمًا متنبع کر دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا بِمَا عَمِلْتُمْ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے وَذَلِكَ اللَّهِ عَسِيرُ اور اللہ پاک بھی بہت آسان ہے اب یہی اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ آخرت پر ایمان انسان کے عمل کو کیوں کر دروس کرتا ہے یا کیسے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے آخرت پر ایمان سے سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ انسان کے تمام عامال کو رب سبحانہ وتعالی محفوظ فرمارا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ فرشتوں کو معمور کیا وہ ہے ہم سب جانتے ہیں قرآن سے حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کے ساتھ ہیں جو انسان کے عامال کو ریکارڈ کر رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں کتابت کر رہے ہیں لکھنے والے معزز لکھنے والے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں اگر اس بات پر یقین ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس کے پیچھے میری نیتیں کیا ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کا عمل درست نہ ہو اسی طرح اگر اس بات کو یقین ہو کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ خود دیکھ رہا ہے جو کچھ میں کرنا ہوں اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں خدا خوفی اللہ سبحانہ وتعالی کا احساس اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ میں کرنا ہوں تو انسان کا عمل بے الکل سیدھا ہو جاتا ہے پھر یہ زبان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شرمندگی ہو کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ قاف میں وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ مگر انتہائی چوکرنا فرشتہ الیرٹ جو کہ موجود ہے اور وہ لکھ رہا ہے اب دیکھئے میں نے یہاں سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے امپیکٹ بھی آپ کے ساتھ اثرات بھی آپ کے سامنے ارز کرنا شروع کر دی ہیں کہ آخرت پر ایمان انسان کے شخصیت کو اس کے کردار کو بہت بھی خوبصورت بنا دیتا ہے لیکن اس بات کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے سارے عمال محفوظ کیا جا رہے ہیں بارالیسی کی کمی اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہے ہمارے معاشرے میں اگر بیراراوی ہے اعتاعت نہیں ہو رہی ہے دین اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کے بھی ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے گئے دنیا میں واقعاً لوگ حیران ہیں پاکستان کے سروائیول پر بھی سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے کسی شاعر نے کیا ہی تنز کیا غالباً شاید پاکستان کے بارے میں کیا ہوگا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاق پر اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا لیکن بارال مملکت خدادات پاکستان جو رب سبحانہ وتعالی نے ہمیں تحفتن عطا فرمائی ہے وہ ہی اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے لیکن واقعہ یہ کہ آج جو انیلسٹ ہیں جو انیلائز کرنے والے ہیں وہ حیران ہے کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے کیسے اس ملک کا نظام چل رہا ہے کہ یہاں کرپشن اپنے انتہاں کو پہنچی ہوئی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ کرپشن کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے سینس آف اکاؤنٹبلیٹی اگر انسان کے اندر ڈبلپ ہو جائے جو کسی حد تک چلے کہہ لی جائے کہ کسی کوئی روشنی کی کرن ہمارے ہاں بھی نتر آ رہی ہے جسٹس آف نے کوئی ڈیسیجن لی ہے تو شاید پکر دکڑ ہو لیکن پکر دکڑ ہو بھی جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا بھائی کیا کر لیں گے لال مسجد میں جتنا ظلم ہوا کیا اس کا اس ظلم کے کوئی مدعوہ ہیں جن لوگوں نے کیا جس دردی کے ساتھ کیا اس کو کوئی مدعوہ ہیں کتنی دفعہ قتل کریں گے اس کے ذمہ دار شخص کو جتنے سیکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا یا اس اور اوپر جائیے جس شخص نے ایٹم بم گرایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو منٹوں سیکنڈوں میں جائے ختم کر دیا اس کو آپ پکڑ کے لے بھی آئے مقدمہ چلا بھی دیں کیا سزا دیں گے اس کے جسم کے ایک لاکھ پیس کر دیجئے لیکن کیا یہ سزا وہ ہے جو کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا جو اس کے برابر ہو لہذا آخرت پر ایمان یہ اصل میں مطالبہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے مطابق عمال کے مطابق جزا اور صدا ملنے والی لازمان وہ دن آئے گا کہ انسان کے عمال کے برابر انسان کی جو ہے وہ نیکیوں کے مترادف اس کو جزا ملے گی جنت کی صورت میں اور برے عمال کے مطابق صدا ملے گی اللہ پاک ظلم نہیں فرمائے گا بہرحال اس سے نہ سنویے کہ انسان کی شخصیت سمرتی ہے بلکہ معاشرہ پوری سوسائٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے یادہ جن معاشروں میں ترقی کر کے سینس آف اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ ادارے بنا لیے کچھ اکاؤنٹیبلیٹی کے ہوتے ہیں وہاں پر پھر بھی کوئی چیک ان بیلنس آپ کو نظر آئے گا امریکہ اس کی بہترین مثال ہے وہاں پر کوئی شخص اس طرح کرپسن نہیں کر سکتا ہے چاہے صدر ہو یا کوئی بھی ہو وہاں پر چیک ان بیلنس موجود ہے دنیا میں بھی اگر یہ چیک ان بیلنس ہو تو انسان کے عمال کو درست کر سکتا ہے اور اگر آخرت پر ایمان ہو اس اعتبار سے کہ میرے عمال محفوظ ہو رہے ہیں یہاں میں جو کچھ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اس کو مجھے بدلہ دینا ہے نتیجہ دینا ہے اور اس کا مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں حساب کتاب دینا ہے تو انسان کے عمال بلکل درست ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اس کی بے انتہا کمی ہے اب یہاں پر پانچ منٹ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ جب یہ کمی ہے لیکن ایمان کی محنت کا جو سورس ہے جو ایمان کا اور یقین کا سرچسمہ ہے قرآن حکیم اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے یعنی وہ جو یقین کا سرچسمہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اس کو ہم نے محفوظ کر کے بہت اچھا سا غلاف پنا کر اوپر رکھ دیا ہے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں مہر القادری کی یہ نظم واقع ہے یہ کہ آنکھوں میں آسو لیاتا ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب یہ آئی ہے جو نظم کے اشار ہیں خاص پاپا قرآن کی فریاد جو انہوں نے کی ہے یہ مجھ سے عقیدت کے ناوے قانون پر آزی غیروں کے ایسے بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں میری دھوم نہیں کس عرص میں میری آس نہیں میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں آج اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں تو واقعہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خدمت میں بہرحال قرآن کی ہو رہے ہیں یہ تراوی میں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افاد کرام ہیں لیکن کتنے پرسنل لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں جو اس کو خدا کا کلام مانے بوک آف گائیڈنز مانتے ہیں جنتر منتر کی کتاب تو مانا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی ہو رہا ہے جھاڑ پھوک بھی ہو رہی ہے لیکن بوک آف گائیڈنز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہدایت نامہ کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ لہٰذا ایمان کی بحث میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں پہلا ایمان کہلاتا ہے زبان سے اقرار جس طرح آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمعی احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تو یہ دو درجے خاص طور پر ایمان کہہ جائیں اس پر بحث ہونی چاہیے الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ پہلا درجہ یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بحمدی تعالی ہمیں اللہ پاک نے پیدائشی طور پر عطا فرما دیا بہت بڑی نعمت ہے اس وقت ایک عرب ستاون کروہ مسلمان الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے باقی جو چار ساڑھے چار عرب ہیں وہ اس کے تجدیق نہیں کرتے تو گویا بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی لیکن یہ زبان سے قرار تو ہمیں حاصل ہے دل والا یقین تصدیق بالقلب کنوکشن جس کو یقین کہا جاتا ہے جو انسان کے عمل کو درست کر دے وہ اکثر و بیشتر یا تو ہمیں حاصل نہیں ہے یا اس میں بے انتہا کمی موجود ہے اس حوالے سے میں ایک اور دلیل دینا چاہوں گا رب سبحانہ وتعالی سورہ علی عمران میں بادرشاد فرمائی سورہ علی عمران غزوہ احد کے فوراً بات نادل ہوئی تھی اور مسلمانوں کو کیونکہ وقتی شکست ہو گئی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے مرال بہت ڈاؤن تھا لہذا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ گھبراو نہیں غم نہ کرو ڈیلہ نہ پڑو تم ہی غالب ہوگے تم ہی دوبارہ غالب ہوگے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہوئے مراد یہ ہے کہ یقین والا ایمان پیدا کرو اپنے اندر کنوکشن والا ایمان تم غالب ہوگے اور یہ قرآن کی آیت ایسا وعدہ تھا جو چند سالوں میں پورا ہوا الحمدللہ یہ تین ہجری میں تقریباً غزوہ احد ہوا ہے کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں نے وہ ایمان اور یقین کا حق ادا کیا رب سبحانہ وتعالی نے آٹھ ہجری میں وہ فتح عطا فرمائی کہ دس ہزار کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلاة والسلام مکہ میں داخل ہوئے حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لئے آج ان آیات پر ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے یہ باطل انشاءاللہ جو آج دندنا کا پھر رہے یہ نیست و نابود ہو کے رہے گا کیسے ممکن ہے کہ رب سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں اس بات کا وعدہ فرمائے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بشارتے دیں اور یہ دین اسلام غالب نہ ہو کیسے ممکن ہے ہمیں تو اس پر یقین ہونا چاہیے لیکن یہ یقین واقع ہے کہ اس کے لئے محنت جو درکار ہے جو کنوکشن درکار ہے وہ ہے ایمان وربل ایمان زبان سے بھی ایمان ہو لیکن دل سے تصدیق کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاة والسلام برحق ہیں اس بات کا یقین کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے امریکہ نہیں ہے آج ہمارا یقین کس پر ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھے کہیے گا بہت سارے دانسور ہی کہتے ہیں بھائی اگر امریکہ کی مدد نہیں کریں گے تو وہ تو ہمیں کھانے کو نہیں دے گا ہمیں رہنے کو نہیں دے گا وہ تو ہمیں تورہ بورہ بنا دے گا اور یہ کر دے گا بھائی امریکہ سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں ہی نہیں یا تو اس کا انکار کر دو کوئی طاقت ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو پھر ہمارا کیا طرزہ حمل ہے ہم اس رب سبحانہ وتعالی سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی طرح توجہ کر رہے ہیں یا ہم چاپلوسی کر رہے ہیں امریکہ کی ہمیں ڈالر دے ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ثرو کچھ نہ کچھ آکسیجن فرام کرے تو ہم سروائیو کریں سروائیو ہمارا آج کے دور میں صرف ممکن ہے اس بنیاد پر کہ ایمان اور یقین ہو رب سبحانہ وتعالی کی ذات پر اس کو رب مانے اور اس کے حکامات کو امپلیمنٹ کروائیں تو شاید یہ زلط اور اسوائی جو ہے وہ اس سے دور نکل سکیں گے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھیں اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھیں مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھیں اور اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے اور اے باد سبا اے باد سبا کملی والے سے جہاں کئیو پیغام میرا قبضے سے بچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی دنیا میں بھی آج جو رسوائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور دین کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے علم ہے بہرحال ان مشکل حالات ان مایوس کن حالات میں ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بہت پیارا شہر نعیم صدی کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ اے آندھیوں سمل کے چلو اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم تو یہ امید کے چراغ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے بیان فرمائے اگر ان آیات پر یقین ہو تو انسان کا عمل درست ہوگا اور جو عمال درست ہو جائیں جن لوگوں کے واپس میں ملیں جڑیں اور پھر بنیان محسوس بنیں اور ایمان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی پر توقع یقین اور امید اور خوف اللہ کا ہو اور بلاکر اس کی بنیاد پر دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہیں ایمانیات کے حوالے سے اہم تر بات بہرحال سات آیات میں الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو بات سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے اس ہی نے اپنے رسولوں کو بیجا اتمام حجد کے لیے اور بلاخر آخرت کا دن آئے گا حساب کتاب ہوگا اور یہ اللہ پاک پر بہت آسان ہے اب اس کے بعد تین آیات میں رب سبحانہ و تعالی نے ایمان لانے کی دعوت دیئے حقائق بیان کر دیئے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بس ایمان لاؤو ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وَالْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا یہ کون سا نور ہے یہ نور ایمان نور ہدایت یہ قرآن حقیم ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا یہ وہ نور ہے جو انسان کو حقائق دکھا رہا ہے وہ روشنی ہے جو رہتی دنیا تک ہدایت کر سرچسمہ ہے لہذا فرمائے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب باخبر ہے تمہارے عمال سے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اب اس کے بعد ایمان لانے کے نتیجے میں کیا ہوگا اور ایمان نہیں لانے کے نتیجے میں کیا ہوگا دو آیات میں اللہ پاک نے پیان فرما دیا فرمائے جس دن وہ جمع فرمائے گا جمع کرنے کے دن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تقامل عربی طبان میں کہتے ہیں ایسے دن کو جس دن ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا اور وہ کونسا دن ہے وہ دن ہے آخرت کا دن اس دن جو جیت گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے جیت گیا جس کا نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اللہ پاک ہمیں یہ کامیابی عطا فرمایا اور خدا نا خاصتہ جو ہار گیا جس کو نام عمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گئے وہ ناکام ہو گیا اور ہمیشہ کی ناکامی ہے فرمایا اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گا ایمان اللہ پر اور نیک عمل یہ دو شرائط بیان کی یُکَفْرَانُوا سَعِیَ آتِهِ اللہ پاک اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا وَيُدْخِلُوا جَنَّاتِ ان تجریمِ انطاحتِ الْاَنْحَارِ داخل فرمائے گا انہیں ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہرے جاری ہوں گی خالدینہ فیہا عبادہ وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیش عبادہ فوریور ذالک الفاؤز العظیم اور یہی در حقیقت عظیم شاندار کامیابی ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ شاندار کامیابی عطا فرمائے اس کے برقص وَالَّذِينَ قَفَرُوا قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائی کا صحاب النار یہ آگ والے ہیں خالدینہ فیہا وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ وَبِسَ الْمَسِير اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے الیہِ الْمَسِير آیا تھا شروع میں دوبارہ آیا وَبِسَ الْمَسِير اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کے ادبار سے اللہ پاک ہمیں جہانم کے عذاب سے محفوظ فرمائے الحمدللہ ابھی تک ہم نے سورة تغابن کے پہلے رکو یعنی دس آیات کے حوالے سے ایمانیات کی بحث سمجھی اس میں ایمان لانے کی دعوت سمجھی اب اس کے بعد جو آٹھ آیات باقی رہ گئی ہیں یہ درحقیقت ایمان کے اثرات اور نتائج ہیں ایمپیکٹس ہیں جو کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت پر ہونے چاہیے لہذا ان آیات کے حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کا اپنے ایمان کا اپنے عمال کا اپنے اخلاق کا اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعہ طرح مومن ہے بھی یا نہیں یہ لٹمنٹ ٹیسٹ سے گویا ہے کہ اگر ایمان ہے تو یہ ہونا چاہیے جس طرح آپ کو معلوم ہے بارش ہو رہی ہے تو سب کو معلوم ہے کہ زمین گلی ہوتی ہے پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی برہ باری ہو رہی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہو تو کچھ نتائج اس کے عمال اور اخلاق سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اب یہ گویا نتائج ہیں جو وقت واقع رہ گیا اس میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کر دوں نمبر ایک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے کیونکہ کائنات کا خالق اور مالک اور سسٹینر وہی ہے لہذا اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا لہذا بندہ مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی ناخشگوار حالات آتے ہیں تو اس بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّهِ بِعْزْنِ اللَّهِ نہیں پرتی کوئی بھی مصیبت ناخشگوار حالات مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے دنیا میں دو اتران کے حالات آتے ہیں یا تو اچھے حالات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اچھے حالات میں اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا پھر یہ کہ ناخشگوار حالات آ جاتے ہیں کوئی بیماری آگئی کوئی تکلیف آگئی کوئی کشی عزیز کا انتقال ہو گیا فرمایات نہیں پرتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے اور ایمان والے کا نتیجہ کیا ہوگا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے اتمنان عطا فرما دیتا ہے بہت ہی پیاری آیت ہے اس بطرہ غور کیجئے گا بندہ مومن کا دنیاوی حادثات کے ادبار سے کیا رییکشن ہوتا ہے اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے اچانک آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا فلان عزیز کا انتقال ہو گیا بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِونَ ہم تو ہیں اللہ کے ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ چیخنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اللہ پاک تو نے ظلم کیا ماذا اللہ اسے الفات بھی سننے کو ملے تو بندہ مومن کے جل کو اتمنان پہنچ جاتا ہے اللہ پر ایمان کے نتیجے میں کہ جو کچھ ہوا اللہ ہی نے کیا اللہ پاک مجھ سے میری مان سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اللہ پاک کے ہر فیصلے میں خیر ہے بیدیکل خیر ہے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے ایسا خود بخود اتمنان قلب سکون آسل ہوتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے کانٹا چھپتا ہے تو آنکھوں میں آسو بھی آ سکتے ہیں لیکن کیا فرمایا وَمَا يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اتمنان قلب حاصل ہو جاتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعِينَ عَلِيمُ اور اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد بندہ و مومن کی روش خاص طور پر ایمان کے نتیجے میں اطاعت فرما برداری فرمائے وَعَطِئُ اللَّهَ وَعَطِئُ الرَّسُولِ اور دیکھو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی حکم مانو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ بس اگر تم روگردانی کروگے مو پھیروگے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو جان لو چی طرح کہ ہمارے رسول پر تو صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں لہذا دوسرا نتیجہ اطاعت و فرما برداری بندہ و مومن کی شخصیت میں یہ بات واضح ہو کہ وہ کس کا مطیع فرما بردار ہے وہ کسی دنیاوی بادشاہ یا حکمران کا مطیع فرما بردار نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے نمائندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے اب اس کے بعد ایمان کا تیسرا نتیجہ اللہ لا الہ الا ہوا وعلاللہ فلیتوکل المومنون اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں اور اہل ایمان کو تو اسی پر بھروسہ اور توقل کرنا چاہیے ترسٹ یہ گویا ایمان کا لازمی نتیجہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو دنیاوی اسبات پر نہ ہو اپنی صلاحیوں تو پر نہ ہو اگر خدا نہ خواست ہے اپنی اقل پلاننگ اور دنیاوی ساز و سمان پر بھروسہ ہو گیا تو یہ شرک ہے کیونکہ مصبب اور اسباب وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے یادہ بندہ مومن کا توقل بھروسہ ترسٹیو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی جو ایکیوپنٹس ہیں یا جو بھی ذرائیں اس کو انسان استعمالی نہ کرے ان کو جمع تو کرے لیکن ان پر بھروسہ نہ کرے ان میں تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئے گی بارال فرمایا اہل ایمان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے توقل کرنا چاہیے تین نتائج ہوئے نمبر ایک مشکل میں مسئبت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا دل کو اتمنان نمبر دو اطاق و فرما برداری اللہ اس کے رسول کی نمبر تین توقل بھروسہ ترسٹ اللہ کی ذات پر اب اس کے بعد خاندانی زندگی میں بندہ مومن کا طرز عمل اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں فخذرو ان سے درہا ہوشیار رہو چوکرنے رہو میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا یہ بہت قابل توجہ ہے یہ نہیں کہا کہ ساری بیویوں اور سارے بچے بلکہ فرمایا تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں یعنی ان کی محبت اتنی آگے نہ بڑھ جائے کہ تم ان کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کا حقامات توڑنے لگو یہ پوٹینشل ڈینجر ہے اسے بچ کے رہنا بیوی سے شدید محبت ہے اولاد سے شدید محبت ہے یہ محبت کہیں حدود سے آگے نہ بڑھ جائے انڈر دی لیمٹس رہے تو پسندید آئے باہر آ جائے گی تو پھر یہ تمہارے لئے دشمنی کا سبب بنے گی بہت خوبصورت قرآن حقیب کی آیت ہے خاندانی زندگی میں بندہ مومن کا جب بیلنس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر ڈنڈا لے کے پہنچ جائے انسان خدا نہ خواستہ اور گھر کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہاں پر کوئی ایک بادشاہت قائم ہو جائے ایسا نہیں ہے گھر کا معال خوبصورت ہونا چاہیے ایک ہی بات کے لئے اللہ پاک نے تین الفاظ استعمال کی ہیں اگر تم معاف کر دیا کرو دیکھی اندیکھی کر دیا کرو بخش دیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی تو بخشنے والا اور مہربان ہے تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ پاک تمہیں بخشتا ہے نہیں لہذا گھر کی زندگی میں تربیت کے لئے ٹریننگ کے لئے بہت ضروری ہے کہ کہا جاتا دیکھو شیر کی نگاہ سے لیکن کھلاو سونے کنے والا بہرحال اس میں بیلنس کرنا اللہ پاک ہمیں بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بہت مشکل ہے آگے فرمائی اِنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہارے مال تمہارے لئے ذریعہ آزمائش ہیں وَاللَّهُ اِنْدَهُ عَجْرُ نَظِيمُ اور در حقیقت رب سبحانہ وتعالی کے پاس بہت بڑا عجر و ثواب ہے جو کہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے کہیں اس مال اور اولاد میں تم اپنی آخرت برباد نہ کر لینا ہوشیار رہو یہ مال اور اولاد ذریعہ آزمائش ہیں فَتَّقُ اللَّهُمْ اَسْتَطَعْتُمْ پانچوہ نتیجہ اللہ پر ایمان کا اللہ کا تقوہ اختیار کرو اللہ کی نافرمانی سے بچو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے یعنی حَتَّلْ امکان رب سبحانہ وتعالی کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو وَسْمَعُوا وَعْتِيُوا اور سُنُو اور اطاعت کرو وَعَنْفِقُوا خَيْرًا لِعَنْفُسِكُمْ اور خرج کرو اپنے ہی لئے جو کچھ تم خرج کروگے اس کو تم ہی کو ملنے والا ہے مال کی محبت حدود سے آگے نہ بڑھے وَمَنْيُقَشُحَنَفْسِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو کوئی بھی جی کی لالک سے بچا لیا گیا وہی تو فرا پانے والے ہیں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سامل فرمائے آخری دو آیات میں بزردار انداز میں گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دین کے لئے جد و جغت کرنا اور خاص طور پر اپنا مال اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لئے لگانا اس کو قرض حسنا کہا گیا وہ بڑا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا وہی اللہ پاک کے جو انتہائی قدردان ہے چھوٹے سے چھوٹی محنت کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی قدردانی فرماتا ہے حلیم ہے بردبار ہے تحمل والا ہے کہ اگر نہیں دے رہے تو بہرحال وہ پھر زبردستی پکرتا نہیں ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم وہ غیب قائم رکھنے والا ہے اور ظاہر کا انبتنے والا زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے الحمدللہ سورة تغابن کی آیات کے حوالے سے جو بات بیان کی گئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب سبحانہ وتعالی نے دس آیات میں ایمانیات کی وضاعت فرمائی سات آیات میں خاص طور پر اس کی دعوت بھی دی گئی تین آیات میں اور آخر میں اس کے پھر سات نتائج بیان فرمائیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اور آخرت پر خاص طور پر یقین والا ایمان اتا فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل کی حیثیت میں اسوہ حسنہ کی حیثیت میں سامنے رکھا آپ کے سنت پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی ہادا واستغفر اللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِيْبِيْكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِنْ